یوم الفرقان فیصلے کا دن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی اتا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا اس لئے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا یعنی بدر کا دن سترہ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم الفرقان کہا جس میں کفر اور ایمان میں بہت بڑا فرق آ گیا تھا اور قریبی رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو قتل کیا